السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد اجاز قاسمی میرے یوٹیوب چینل اجاز کنکوٹرز پر آپ سبی حضرات کا خیر مقدم ہے آج میں پھر سے حاضر ہوا ہوں کورل را کے ایک نئے ٹوٹوڈیل کے ساتھ اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ اگر آپ کسی بھی ڈیزائن کے اندر اس طرح کا شیڈو ڈالنا چاہتے ہیں جیسا کہ ہم نے یہاں پر ڈالا ہوا ہے یہ دیکھ رہے ہوں گے اور اسی طریقے سے یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بہت سارے وزیٹنگ کارڈ وغیرہ کے اندر دیکھتے ہوں گے کہ اس طرح سے سائٹ سے شیڈو لگا ہوتا ہے یہ شیڈو ڈالنا چاہتے ہیں یا پھر اس طرح کا شیڈو کوئی ڈالنا چاہتے ہیں سائٹ سے تو اس کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ آپ کیسے ڈال پائیں گے آج ہم اسی کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو آئیے دوستو اس سے پہلے کہ میں اپنا سبق شروع کروں آپ کو بتا دوں کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کنپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیس سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبالیں تاکہ جب میں کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے چلیے دوستو سبق شروع کرتے ہیں سب سے پہلے اگر آپ بات کریں گے اس طرح کے شوڈو ڈالنے کی تو میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں اور آپ یہ ایمیج تو آپ پاور کلپ کے ذریعے لگا سکتے ہیں یہ تو آپ کے معلوم ہوگا یا اس سے متعلق میری ویڈیو بنی ہوئی ہے پاور کلپ والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے پہلے ہم کسی بھی باکس کا اندر ایک ایمیج کو پاور کلپ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم یہاں سے ایک باکس بنائیں گے یہ ہم نے بنا لیا ہے اس کے اندر ہم بلیک کلر دیں گے اور ٹلائن ختم کریں گے رائٹ کلک کر کے یہاں پر اور سب سے پہلے ہم اس باکس کو سیلیٹ کریں گے شیفٹ کے ساتھ دوسرے والے باکس کو ہم سیلیٹ کریں گے اور کی بوڈ سے سی بٹن دبا دیں گے تو یہ والا باکس سینٹر میں آ جاتا ہے چلیئے اس کو ہم نے سینٹر میں کر لیا ہے اور اب ہم یہاں سے آئیں گے بٹ میپ میں اور سب سے پہلے ہم کنورٹ ٹو بٹ میپ کا استعمال کریں گے تو کنورٹ ٹو بٹ میپ کریں گے یہاں آر جی بھی ہی کلر رہے گا اور یہاں سے ہم اکے کر دیں گے اس کے بعد ہم یہاں سے بٹ میپ میں ہی بلر میں جائیں گے اور بلر میں آپ کو جانا ہے گوشن بلر یہ دیکھ رہا ہوں گے آپ تو گوشن بلر پہ آئیں گے اور اس کے بعد آپ کو یہاں سے اس لاغ پہ کلک کر دینا ہے ایک بات جیسے ہم اس لاغ پہ کلک کریں گے تو یہ اس کا پریویو دیکھنے لگے گا کہ یہ کس طرح کا شیڈو آپ کو بنا کے دے رہا ہے اس کو آپ کم کرنا چاہیں تو کم کر سکتے ہیں زیادہ کرنا چاہیں تو زیادہ کر سکتے ہیں یہ آپ کو کتنا مناسب لگتا ہے وہ آپ کے اوپر depend کرتا ہے تو یہاں سے ماتے ہیں اور اگر آپ بات کریں گے تو مجھے تھوڑا اتنا سا مناسب لگ رہا ہے تو میں یہاں سے اکے کر دوں گا اور اس کے بعد میں یہاں سے اس کو تھوڑا سا اوپر لے کے جاؤں گا اس طرح سے اور ابھی فیلحال یہ شیڈو اوپر کی طرف ہو رہا ہے تو میں اس کو کنٹرول پیج ڈان بٹن سے اس کو میں تھوڑا نیچے کر دوں گا دیکھ رہا ہوں گے کہ یہ ہم نے ایک بنا دیا ہے اگر آپ دونوں میں دیکھیں کہ کون سا بیٹر لگ رہا ہے ایک میں یہاں رکھتا ہوں اور ایک یہاں پہ میں رکھتا ہوں اور ایک کا میں ڈیلیٹ کر کے دیکھتا ہوں یہاں سے یہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے یہ بلکل سادہ سمپل سا دیکھ رہا ہے جبکہ اگر آپ بات کریں گے اس کی تو دیکھیں اس کے اندر کتنا بہتر لگ رہا ہے اس کو آپ مزید خوبصورت بنانے کے لیے تھوڑا اپنے حساب سے بھی اس کو کم زیادہ کر کے ایرزیسٹ کر سکتا ہے جیسے کہ دیکھ رہوں گے تو اب یہ پہلے سے بھی زیادہ بیٹر معلوم ہو رہا ہے ایسے ہی اگر آپ بات کریں گے دوسرے والے پیج پر جا کر کے کہ جیسے ہم کوئی وزیٹنگ گار یا کچھ ہی بنا دے تو اس کو ہم اس طرح سے دکھاتے کہ لگ رہا ہے کہ یہ سائیڈ سے نہ اٹھا ہو گیا تھوڑا سا اور ایسے ہی اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس طرح سے بھی سائیڈ سے تھوڑا سا اٹھا ہوگا محسوس ہوتا ہے تو اس کو کیسے کرتے ہیں اس کو کرنے کے لیے ہم پہلے اس والے سیڈو کو گلیٹ کر دیتے ہیں دیکھیں اب کیسے لگ رہا ہے اب بلکل بھی مزا نہیں آ رہا ہے اگر ہم اس کو اسی طرح سے لگانا چاہتے ہیں تو چلی ہم ایک گائیڈنگ لے دیتے ہیں پہلے اور اس کو ہم ٹی بٹن سے پیج کے بیچ میں جویز دیتے ہیں تاکہ اس کے بیچ کا اندازہ ہو جائے کہ یہ سینٹر ہے اب ہم یہاں سے آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ایک فری ہینڈ ٹول لیں گے یہاں پہ ہم آتے ہیں ایک بار ہم یہاں پہ کلک کریں گے پھر یہاں پہ جائیں گے تو ہمیں ڈبل کلک کرنا ہے یاد رکھے گا اگر ہمیں آئے کے طرف لینڈ بنانی ہے تو تو ڈبل کلک کر دیے ہم نے یہاں پہ پھر ہم یہاں سے آتے ہیں اور اس طرح سے ہاں پہ ہمیں ڈبل کلک کریں گے اور یہاں پہ آئیں گے ہم آخر میں اور جب اس طرح سے تیر کی طرح بنا ہوا جائے یاد رکھیں دیکھیں کہ یہ تیر کی طرح بن کے آ جگہ ہے جب یہ تیر کی طرح بن کر آ جائے اب آپ اس پر کلک کر دیں گے ٹھیک ہے تو دیکھ رہا ہوں کہ اس طرح سے بن کے آ گیا ہے اس کو تھوڑا چھوٹا یا بڑا جو بھی کرنا چاہتے ہوں گے اپنی حساب سے کر سکتے ہیں اور اس کو ہم یہاں سے بلیٹ کلر دیں گے پھر ہم آٹلین ختم کریں گے پھر یہاں سے ہم bitmap menu میں آئیں گے convert to bitmap کریں گے اور یہاں سے ہم ok کرتے ہیں سارا process ویسا ہی ہوگا جیسے ہم نے پچھلی مرتبہ کیا ہے بلر میں جائیں گے Gaussian بلر میں جائیں گے اور یہاں سے ہم سب سے پہلے lock پہ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ کو دیکھ جائے گا کہ بہت زیادہ یہ دھندلہ ہو رہا ہے بلر ہو رہا ہے اب ہم اس کو تھوڑا کم کر دیں گے دیکھیں اس طرح سے جتنا بھی آپ کو مناسب لگے اتنا آپ کر لیجئے گا ok نا یہاں سے میں اتنا کر دیتا ہوں یہ مجھے ٹھیک لگ رہا ہے تو میں یہاں سے ok کر دوں گا اور اب میں اس کو کنٹرول پیج ڈاؤن سے نیچے پیج دھیتا ہوں میں ہوں میں دیا ہے اس کو اپنی حساب سے سے exert کلے گے تھوڑا اوپر کرنا ہے تو کرلی دیسے اس کو ہی صورت سے یہاں کر لیں گے اور اس کے بعد میں اسی کو یہاں سے کنٹرول کے ساتھ پلٹ کر کاپئی کرنے والا ہوں اور اس کویں کنٹ continues کر یہاں سے Proseアت جوڑا ہے تو یہاں سے آپ اس طرح سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں اگر آپ تیسری lies کی بات کریں گے تو میں یہاں پہ آتا ہوں اور پہلے میں اس والے شیڈوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اب دیکھیں گے تو یہ اس طرح سے لگ رہا ہے بہت بیکار سا مزا نہیں آ رہا ہے تو یہاں سے ہم کیا کریں گے ایک باکس بنائیں گے یہاں سے بلکل سیم چاہے تو آپ اسی سائز کا بنا لیں یا اس سے تھوڑا سا چھوٹا بنا لیں تو یہ ہم نے اندائج سے بنا لیا ہے اور اب ہم یہاں سے بلیٹ کلر دیں گے آٹ لین ختم کریں گے پھر وہی کام کرنا ہے بلر میں جانے کے بعد یہاں سے گوشن بلر تو گوشن بلر پہ آگئے اور یہاں سے ہم پھر لگ پہ کلک کریں گے تو اس کا پریویو نظر آنے لگتا ہے جتنا آپ یہاں سے دھندلا کرتے رہیں گے اس کا یہ پریویو نظر آتا جائے گا تو اتنا ہم نے کر دیا جتنا بھی آپ کو مناسب لے گے اتنا کر لیجئے اور اس کے بعد یہاں سے میں اکے کر دیتا ہوں اور ابھی فیلحال یہ اوپر ہے تو اس کو میں کنٹرول پیج ڈاؤن سے نیچے بھیج دوں گا اب یہاں سے دیکھیں رائٹ میں لے لیجئے اس کو رائٹ ایرو سے اور ڈاؤن ایرو سے اس کو تھوڑا سا ڈاؤن ملے لیں گے کبھی اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ یہ جو میں نے لیا ہے یہ زیادہ ڈارک ہو رہا ہے تو اس کو آپ یہاں سے ٹرانسپیرنسی ٹول میں آ جائیے ٹرانسپیرنسی میں ہم آ گئے ہیں اور یہاں سے ہم یونی فارم پر کلک کر رہیں گے یہ دیکھیں تھوڑا سا ہلکا ہو چکا ہے اب یہ زیادہ ہلکا اگر آپ کو لگ رہا کہ یہ زیادہ ہلکا ہو گیا تو یہاں سے آئی ہے اور یہ پچاس نمبر کی بجائے اس کا نمبر ہم یہاں سے تیس کر دیتے ہیں دیکھیں یہ تھوڑا ڈارک بھی ہو گیا تھوڑا ہلکا بھی ہو گیا تو اس طرح سا بہت مناسب طریقے سے اس کو یہاں پر لگا سکتے ہیں تو دیکھیں اس کو اگر زوم کر کے دیکھنا چاہیں تو فلسکین پر آپ دیکھیں گے تو اس طرح سا ہم نے یہاں پر شیڈو لگا دیا ہے تو امید کرتا ہوں دوستوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے یوٹیوب چینل اجاز کمپیوٹرز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے تینکیو فور واشنگ